لائف سیشن کے دوران پان کھانے کے متعلق سوالات آئے کہ بھئی ہمارے ہاں جو علماء جو ہیں وہ پان کھانے کو مکروح قرار دیتے ہیں تو اب اس کے اندر میں کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا لائف سیشن میں مجھے تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں پھر ایک ایک سوال پر بہت تفصیل سے بات نہیں ہو پاتی اور پھر سب کا فائدہ بھی ہو جائے گا اگر بائی ٹاپک کوئی چیز ریکارڈ ہو جائے تو بھئی سوال یہ ہوتا ہے کہ پان کھانے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے پان بنتا کیسے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پان کیا ہے ایک پتہ ہے آپ جانتے ہیں ایک بیل سے لیا جاتا ہے ناغ بیل جس کو کہتے ہیں پھر پان بنانے کے لیے پان کی پتی پر چونہ کتھا لگا کر اس میں پھر چھالیا ڈال کر پھر یہ پان تیار کیا جاتا ہے اچھا پان کا ذائقہ بڑھانے کے لیے اس میں کچھ اور چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں جیسے گلقند ہو گئی سوف الائچی وغیرہ کچھ لوگ پھر تباکو کا استعمال بھی کرتے ہیں تو پان کی اس تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے پھر اس میں دو اعتبار سے پان کا حکم بھیان فرمایا ایک کہ پان کا حکم چونے کے اعتبار سے اور دوسرا پان کا حکم تباکو کے اعتبار سے تو اول کی تفصیل تو یہ ہے کہ بھئی دیکھو چونہ بنتا کیسے مٹی سے اور مٹی کا کھانا کیا ہے مکرو اس لیے وہ سہت کے لیے نقصان دے البتہ اتنی کم مقدار ان کے ساتھ چونہ کھانا جو ہے وہ مباہ ہے جائز ہے اس لیے کہ وہ بہت کم بیفتار میں ہیں اور اس پتے کا مقصد اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا بس پان میں چونہ کھانا جائز اور درست ہے اب پان میں جو چونہ کھایا جاتا ہے وہ تو جائز ہو گیا لیکن تمباکو والا مسئلہ کیا ہوا پھر تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ بھئی دیکھیں پان میں کھانے کا جو تمباکو یا زردہ ہوتا ہے اس میں نشا نہیں ہوتا تو علماء کہتے ہیں چونکہ نشا نہیں ہوتا لیکن یہ کراہیت والی چیز ہے کہ اس کے کھانے کے بعد بدبو بھی آتی ہے پھر یہ سہت کے لیے بھی نقصان دے ہے اس سے بچنا بہتر ہے اور اس کو کھانے کے بعد مو سے بھی بدبو آتی ہے اور کھانے والے کے پاس سے بھی آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کے دیکھو جب تم مسجد میں آؤ تو بدبوتار چیز کھا کر نہ آیا کرو تو پھر وہ شخص جو نماز پڑھنے آ جائے اس حالت میں تو اس لیے علماء نے یہ تمباکو والا جو پان ہے اس کے اوپر مکروح جو ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ مکروح کی حد لگائی ہے کہ کراہیت ہے جائز ہے لیکن کراہیت ہے اچھا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہی حکم تمباکو والے حقا بیڑی سگریٹ گٹکا نسوار ان سب کے اوپر پھر یہی لاغو ہوتا ہے ان سے بچنا بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہم سے سور مائدہ میں کہا ہے کہ دیکھو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ تو یہ پاکیزہ چیزوں کے زمن میں تو نہیں آئے گا نا یہ تو کراہیت اور نفرت والی چیزیں ہیں لیکن اگر یہ سب چیزیں جن کا میں نے آپ سے بتایا ان میں کوئی نشاور چیز ملا دی جائے چرس گانجا فیم وغیرہ تو پھر ان کا استعمال ناجائز اور حرام ہوگا اور ان اشیاء کی خرید و فروخت جو ہے پھر وہ حرام ہو جائے گی ویسے علماء نے پان کے دھندے کو کی اجازت دیئے کہ پان سے جو آمدہ نہیں ہوتی ہے خرید و فروخت سے وہ ٹھیک ہے لیکن پھر اس کے اندر آپ کوئی اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے لگیں گے تو پھر وہ حلال کے زمرے سے نکل جائے گی اچھا احتیاط اس میں ہے کہ انسان ایسی گندی چیزیں نہ بیچے لیکن پان کے کھوکے ان گندی چیزوں کے بغیر چلتے نہیں جیسے تمباک ہو گیا سگرٹ ہو گیا یہ تو ایک بڑی بکری ہے ان کی تو اس میں پھر کراہیت آتی ہے ایسی کمائی میں کہ اس میں پھر اکراہ ہے کراہیت ہے ایسی کمائی میں کہ جس میں ایسی چیزیں لوگوں کو فروخت کی جا رہی ہیں جو ان کے لئے نقصان دیں اور مقروبی ہیں تو بہرحال پان کی استعمال سے متعلق جو ہمارے پاس مختلف اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں فتاوہ آتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں